بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جو جیل بھر و تحریک ہے اس کو اب شروع ہوئے چند دن ہو گئے ہیں تو اس مرحلے پر رکھ کر اس کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیصلہ صحیح تھا غلط تھا یا اس کے سمرات کتنے آئے ہیں فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ایساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امران خان کی کال کو کیسے ریسپونڈ کیا اور کون اس امتحان پر پورا اترا کون گھبرا گیا کس کی اسیسمنٹ غلط ہوئی ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک جو ہے وہ کدر ہو جائے گی دیکھیں میں ذاتے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا تھا یا اعلان کیا گیا تھا اعلان کرنا درست تھا انٹینشنز بالکل صحیح تھیں امران خان کو لگتا تھا کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہوگا یہ تو بات درست تھی لیکن یہ بھی درست ہے کہ یہ اس طرح سے سمر آور نہیں ہو سکی اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امران خان نے تھوڑا سا جلدی کیا اس کو وہ ایک آدھ ہفتہ اور ڈیلے کر سکتے تھے اور اس کو ایک پریشر کے طور پر حکومت کے سر پر مسلط رکھ سکتے تھے امران خان کے لیے آسان تھا یا بہتر تھا کہ وہ یہ کرتا ہے کہ جلبرو تحریکم شروع کرنے والے ہیں اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اس کی اکیوٹیز داری رہتی ہیں مختلف پاکستان کا مختلف شہروں میں علاقوں میں ریجسٹریشن ہوتی رہتی کارکونان بچڑ کے حصہ لیتے رہتے ٹی وی پر کوریز ہوتی رہتی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لسٹیں شیئر ہوتی رہتی ہیں تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امنان خان نے تھوڑا سا جلدی کیا اور جب لاہور کے اپیسوڈ ہوا اس کے فوراں بعد اتفاق سے اسی دن سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا یا بینچ بن گیا تو ایک اور اچھا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کو پوسپون کر سکتی تھی اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ الیکشن کی تاریخ کیلئے کرنے ہیں اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے میٹر اس سب جوڈس ناؤ تو ہم ویٹ کریں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اس لئے ہم کچھ حرصے کے لیے اس کو روک رہے ہیں تو یہ بہت اچھا اور بہتر آپشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا کہ وہ جیل بھرو تحریک کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیتے لیکن ہوا کیا ایک تو جو لاہور میں جیل بھرو تحریک کا پہلا مرالہ تھا اس میں ایک مس کالکولیشن ہو گئی مس اسسمنٹ بھی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ وہ جائیں گے تو انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اگر کیا بھی گیا تو کچھ دیر کے لیے تھانے لے جائیں گے اور نام وام درج کر کے وارننگ دے کر چھوڑ دیا جائے گا اور اگر شاہ محمد قریشی جیسے سینئر اور بڑے لیڈرز جو آ رہے ہوں گے تو پھر تو بالکل ہی گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن حکومت کا جو ایکشن تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے توقعات کے بالکل خلاف تھا اور اس غیر متوقع جو ریاکشن تھا حکومت کا اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ باقی شہروں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ ہو گئے پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہیں اور کون کیا ہے مثلا میں آپ کو آمیر کیانی صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں امران خان صاحب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب جزدن راول پنڈی کا معاملہ تھا اس دن چیزیں لیڈرشپ کے ساتھ یا اسلامباد کی قیادت کے ساتھ فائنلائز ہو رہی تھی تو امران خان صاحب نے میٹنگ میں بتایا وہ جو ایک کانفرنس میٹنگ ہوتی ہے صبح کو اس میں انہوں نے امران خان صاحب نے بتایا کہ آمیر کیانی سے میری بات ہو گئی ہے آمیر کیانی جو ہیں وہ اپنی گرفتاری دیں گے اچھا کچھ دیر کے بعد یعنی آمیر کیانی صاحب نے ظاہر ہے امران خان کو اہمی بھری تھی کہ میں گرفتاری دوں گا لیکن پھر کیا ہوا کہ آمیر کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے شیری مزاری صاحبہ کو کال کی اور کہا کہ دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو پیشنٹ ہوں بلڈ پریشر کا اور میں بی پی کا پیشنٹ ہوں تو میرے لئے گرفتاری دینا ممکن نہیں ہے تو شیری مزاری صاحب نے رابطہ کیا امران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آمیر کیانی صاحب تو دوڑ گئے ہیں وہ تو گرفتاری نہیں دینا چاہتے تو امران خان صاحب نے کہا کہ اچھا چلیں امران خان صاحب میں بات کرتا ہوں لیکن میں ظلف بخاری سے کہتا ہوں کہ وہ گرفتاری دیں تو ظلف بخاری نے امران خان کے کہنے پر گرفتاری دے دی لیکن امران خان صاحب جو کہ ظلف صدر ہیں ماشاءاللہ وہ بھاگ گئے آجہا وہ صرف خود ہی نہیں بھاگے یہ تو سٹوری وہ ہے جو میں نے آپ کو دی کہ کیسے امران خان صاحب کو انہوں نے دھوکہ دیا لیکن کل کے ڈان میں جو خبر چھپی تھی اس میں اس کی ڈیٹیل مطلب یہ یہ حصہ تو نہیں تھا لیکن اس میں آگے ڈیٹیلز یہ ہیں کہ جو وہ شیخ راشد صاحب ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے گرفتاری کیوں نہیں دی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ظلائی صدر آمیر کیانی صاحب نے منع کیا ہے گرفتاری دینے سے اس لیے میں نے گرفتاری نہیں دی راشد حفیظ صاحب اور واسق قیون صاحب نے بھی یہی آرگومنٹ دیا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے آمیر کیانی صاحب کے طرف سے اچھا ایک اور پی ٹی لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا کہ آمیر کیانی نے گرفتاری نہیں دی تو پھر میں کیوں گرفتاری دیتا تو پھر میں نے بھی گرفتاری نہیں دی تو آمیر کیانی صاحب جو ہیں وہ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے روحنما جن کو لیڈری کے تو بڑا شوق ہے ظلائی صدر تو بننا چاہتے ہیں صدارتیں مانگتے رہتے ہیں لیکن ایسے موقع پر آ کر بھاگ جاتے ہیں تو پھر کل میں نے دیکھا پرسوں کی یہ بات ہے جب گرفتاری انہوں نے دی تو کل میں نے دیکھا کہ خواہ چودی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر لاہور آئی کورڈ کا جو انتخابات ہو رہے تھے تو اس میں کھڑے ہوئے تھے موصوف اور میڈیا ٹاک کا حصہ بنے پڑے تھے مجھے نہیں پتا اب عمران خان نے انہیں بلا کے پوچھا یا نہیں پوچھا کہ ہاں بھئی تم نے مجھے کہا تھا گرفتاری دوں گا گرفتاری نہیں دی پھر کیا ہوا آجا شاہ محمد قریش صاحب کے حوالے سے بھی چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مریض ہیں وہ جیل میں زیادہ سا گزار نہیں سکتے اور انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ان کو اتنا دور لے جائے جائے گا اور مشکل حالات میں رکھا جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر آپ کو پاکستان تحریکین صاحب کو یہ منصوبہ بندی اس طرح سے نامکمل منصوبہ بندی کرنی نہیں چاہیے تھی اور اگر کیا ہے تو پھر تھوڑا سا سبر کرنا چاہیے اور حوصلہ کرنا چاہیے سیاسی کارکون ہیں سیاسی لیڈر ہیں دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز ہوئے وہ بڑے حوصلے سے وقت گزارتے ہیں دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پلاننگ کرتے ہوئے اس کے تمام پہلوں کو نہیں جان چا گیا مثلا پاکستان تحریکین صاحب کے ذہن میں اگر یہ تھا کہ ہم اگر گرفتاری دینے کے لیے جائیں گے تو ہمیں گرفتار نہیں کیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو گرفتار کیا جائے گا تو تھانل لے جا کے چھوڑ دیں گے نمبر دو نمبر ٹین اگر جیل لے جائیں گے تو کیمپ جیل یا کوٹ لکپت لے جائیں گے اور مہا پہ کارکنان کا ایک حجوم لگا رہے گا شوال ملہ بنا رہے گا یہ ان کے ذہن میں تھا لیکن انہوں نے سارے پیلوں کو پوری طرح سے انلائز نہیں کیا تھا اور یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں دور دراز جیلوں میں لے جا کے پھینگنے حالانکہ اس بات کا امکان تھا آپ میری ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں میں نے ایک دن پہلے جیل بھرو تحریک شروع ہونے سے ایک دن پہلے وہ چھے پوائنٹس بتایا تھے کہ حکومت کیا کیا پلان کر رہی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو دور دراز اٹک جیل میں اور میاں والی جیل میں پھیج دیا جائے گا یہ حکومت کی پلاننگ تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹورنٹس کے داخلے منصوب کرنے کی دھنکی ہے پھر کیریکٹر سرٹیفیکیٹ نہیں بنے گا پھر ملازمتوں سے فارق کر دیا جائے گا اگر سرکار ملازمین ہوں گے تو اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا تو یہ تمام آپشنز جو حکومت کے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو ان سارے پہلوں پر سنجیدگی کے ساتھ میرا خیال ہے تحریک انصاف نے پورا غور نہیں کیا اور جیل برو تحریک شروع کی لیکن اس کے باوجود اگر شروع کی ہے اور اس کو آپ منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو پھر اس میں پورا زور لگا کے ایک دفعہ جو ہے وہ پھر گھبرائے بغیر آگے بڑھنا ہوگا پھر یہ دو دو چار چار دن کی جیلوں سے ڈر کے نہیں بھاگنا ہوگا ورنہ یہ جو لیڈرز ہیں اپنی بھی جگہ حسائی کا باعث بنیں گے اور تحریک انصاف کی مرکزی قیادت عمران خان کی جگہ حسائی کا بھی باعث بنیں گے اور کسیت تک بن بھی رہے ہیں یہ تو میں جیل بھرو تحریک کی حوالے سے کہنا چاہتا تھا ایک اور چیز یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اب عمران خان کی اہلیت کو آفیشلی دسلیم کر لیا ہے وہی الیکشن کمیشن جس نے اکتوبر میں عمران خان کو توشہ خانہ میں مرتقب قرار دیتے ہوئے ان کو نااہل کر دیا تھا عمران خان کو نااہل کر دیا گیا تھا اور تاثر یہ دیا گیا تھا کہ عمران خان کے الیکشن لڑنے پر پابندی ہے لیکن اسلامتہ آئی کورڈ نے جس طرح من اللہ صاحب نے ایک ریمارکس دیا تھا ایسے ایک آتھا ریمارکس دیا تھا کہ عمران خان کی ایک الیکشن کیلئے پابندی تھی تو وہ تو پابندی جو ہے وہ ختم ہوگی الیکشن تو وہ لڑ سکتے ہیں پھر انہوں نے اس کے بعد عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا اس کا نوٹیفیکشن روک رکھا تھا اسپیشلی این ای فورٹی فائیو کورم کا نوٹیفیکشن روک دیا گیا تھا اور یہی بحث چلنے تھی کہ عمران خان اہل ہیں یا نہیں ہیں اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو چھے یعنی عمران خان نے کورم کے علاوہ پہلے سات حلقوں میں الیکشن لڑا تھا ان میں سے چھے میں وہ جیت گئے تھے اور اس کے بعد ساتھوہ حلقہ جو ہے وہ قرم کا تھا قرم سے جیت گئے تھے ان ٹوٹل آٹھ حلقوں سے الیکشن لڑا ساتھ جیت گئے تھے ایک کراچی کا حلقہ وہ ہارے تھے تو عمران خان کو اب قرم سے وہ ایم این اے فورٹی فائیو قرم سے وہ ایم این اے برقرار رہیں گے اور دوسری طرف جو باقی چھے حلقے ہیں عمران خان کو وہاں سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے چھے حلقوں سے ڈی نوٹیفائی کر کے ایک حلقے سے ایم این اے برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان الیکشن لڑ بھی سکتے تھے اور الیکشن لڑ کے ایم این اے رہ بھی سکتے ہیں تو آج تک کا تو عمران خان کا پر سٹیٹس یہ ہوا الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس کے مطابق کہ ان کی جو ناہلی ہوئی تھی وہ صرف ایک الیکشن کے لیے ہوئی تھی عمران خان کی ناہلی جو ہے وہ اس سیٹ کے لیے ہوئی تھی جس میں دوزار اٹھارہ میں وہ ایم این اے ہوئے تھے اس سے وہ ناہل ہو گئے اور اس کے بعد کا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو یہ ناہلی اور وہ ناہلی جو نواز شریف کی ناہلی ہے اس میں پھر بہت زیادہ فرق ہے یہ میں فرق اس وقت بھی بتایا کرتا تھا لیکن اب الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس ظاہرہ ہو گیا کہ سکسے ٹو اور سکسے ٹری کی ناہلی میں فرق ہوتا ہے سپریم کو کی جانب سے ناہل کی جانے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ناہل کی جانے میں فرق ہوتا ہے اور عمران خان آج تک کی جو ان کا سٹیٹس ہے وہ کوئی بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہیں تو اب دیکھیں ان کو کسی کیس میں ناہل کر دیا جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے اب بارال عمران خان صاحب ستائیس تاریخ کو اسلامباد کے عدالت میں پیش ہونے کے امکانات ہیں کہ وہ ستائیس اسلامباد آئیں گے اسلامباد روانگی کا ان کا امکان ہے تو اب یہ جو لوگ جنہوں نے عمر کیانی صاحب نے خود گرفتاری نہیں دی اور باقیوں کو بھی روکا ہے انہوں نے یہی بہانہ بنایا کہ جی عمران خان نے اسلامباد آنا ہے تو ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے تو دیکھیں عمران خان کو یہ استقبال ان لوگوں سے قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں جو عمران خان سے وعدہ کر کے گرفتاری کا وعدہ کر کے مکر گئے تھے اجاز دیجئے اللہ حافظ